موسیقی پانچ طرح کی اپروچز ہو سکتی ہیں مارکٹس کو ٹارگٹ کرنے کے لئے جو پہلی اپروچ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیلیکٹیو کنسنٹریشن اور سنگل مارکٹ کنسنٹریشن یا سنگل سیگمنٹ کنسنٹریشن یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ مارکٹ میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو سیگمنٹ جو ہمارے لحاظ سے ہیں ایسی سیگمنٹ جس کی نیڈز کو ہم سب سے بہتر طریقے سے فلفل کر سکیں اس کو ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں یعنی کہ ہم ایک ہی پراؤڈکٹ بناتے ہیں اور ایک ہی ٹائپ کے کسٹمر کو ہم سیڈیسفائی کرتے ہیں اس پراؤڈکٹ کے ساتھ اور انہی ایڈر برڈز ہم صرف ایک ٹائپ کے کسٹمر کو ٹارگٹ کرتے ہیں دوسرے لیول کے اوپر جو ہم ٹارگٹنگ کرتے ہیں اس کو ہم سیلیکٹیو سپیشلائزیشن کہتے ہیں اس کی مثال آپ یوں لے لیجیے کہ ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مارکٹ کو ہم تین سب مارکٹس میں ڈیوائیڈ کر دیں اور جو ہم پراؤڈکٹس سپلائے کر رہے ہیں ان کو تین ڈیفرنٹ ٹائپ آف پراؤڈکٹس میں ڈیوائیڈ کر دیں جیسے کہ آپ اگر اپنی سلائیڈ بر دیکھیں تو ہم ایم ون ایم ٹو ایم تھری مارکٹس کی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور ان مارکٹس کو سرپ کرنے کے لیے ہم پی ون پی ٹو پی تھری پراؤڈکٹس کو آفر کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم مختلف پراؤڈکٹس کو مختلف مارکٹس میں پلیس کر سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ان کے بیچ میں کوئی سائنرجی ہو یا ان کا آپس میں کوئی لنک ہو ہم پی ون کو ایم ٹو میں پلیس کر سکتے ہیں ہم پی ٹو کو ایم ون میں پلیس کر سکتے ہیں اور ہم پی تھری کو ایم تھری میں پلیس کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم مختلف مارکٹس کی کہ اندر مختلف پراؤڈکٹس کو پلیس کر سکتے ہیں اس کے بعد تھرڈ لیول کے اوپر جب ہم نے مارکٹ کو سیگمنٹ کر کے اس میں سے ٹارگٹنگ کرنی ہے تو ہم پراؤڈکٹ سپیشلائزیشن کے اوپر جا سکتے ہیں اب پراؤڈکٹ سپیشلائزیشن کا کیا مطلب ہے پراؤڈکٹ سپیشلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم تینوں مارکٹس کے لیے تین مختلف پراؤڈکٹس دیں گے یعنی کہ اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو ہم م1 م2 م3 اس کے لیے ہم جو پراؤڈکٹ دے رہے ہوں گے وہ یا ہم پی 1 دے دیں سب کے لیے یا ہم پی 2 دے دیں سب کے لیے یا ہم پی 3 دے دیں سب کے لیے لیکن ایک ہوگی ایک ٹائم میں فورت لیول کے اوپر ہم مارکٹ سپیشلائزیشن کی بات کرتے ہیں مارکٹ سپیشلائزیشن کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایک مارکٹ کو سیلیکٹ کر لیں گے یا ہم م1 کو کر لیں گے یا ہم م2 کو کر لیں گے یا ہم م3 کو کر لیں گے اور اس کے لیے جو ہم پراؤڈکٹ آفر کر رہے ہوں گے وہ پی 1 پی 2 پی 3 تینوں کے لیے ہم علیہ دہ علیہ دہ وقتوں میں آفر کر سکتے ہیں اس کو ہم مارکٹ سپیشلائزیشن کہتے ہیں یعنی ایک مارکٹ کے لیے تمام طرح کی پراؤڈکٹ ہم پروائیڈ کریں گے اب ان دونوں طرح کی ٹارگٹ سیلیکشن کے لیے یا ٹارگٹ مارکٹ سیلیکشن کے لیے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں اور کچھ ڈیس ایڈوانٹیجز ہیں جب ہم ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم زیادہ مارکٹ شیئر لے سکتے ہیں کیونکہ ہم ایک مارکٹ کے لیے ہر قسم کی پراؤڈکٹ پروائیڈ کریں لیکن ڈیس ایڈوانٹیجز کیا ہے کہ اس مارکٹ سے اگر کوئی پراؤڈم آ جائے وہاں پہ کنزیومر جو ہے اس کو کوئی پراؤڈم آ جائے تو آپ کا سارا کسارا بزنس رسک پہ چلا جاتا ہے اور پراؤڈک سپیشلائزیشن کے کیس میں اگر اس پراؤڈکٹ یوزیج سے ریلیٹڈ کوئی پراؤڈم آ جائے یا کوئی نئی ٹیکنالوجی آ جائے تو اس نئی ٹیکنالوجی کے آنے کی وجہ سے آپ کو پراؤڈم آ سکتی ہے کہ آپ کی وہ ساری کے ساری پراؤڈکٹ obsolete ہو سکتی ہیں کیونکہ نئی ٹیکنالوجی آ چکی ہے اور جو فیفت لیول کے اوپر سٹریٹیجی ہے سیگمنٹیشن اور ٹارگٹنگ کی وہ ہے فل مارکٹ کبریج فل مارکٹ کبریج میں یہ ہوگا کہ ہم تمام مارکٹس کے لیے ڈیفرنٹ پراؤڈکٹس لے کر آئیں گے یعنی M1, M2, M3 اور P1, P2, P3 میں ہم ہر مارکٹ کے لیے ایک پراؤڈکٹ لے کر آئیں گے اس کو ہم فل مارکٹ کبریج کہتے ہیں یہ فل مارکٹ کبریج سٹریٹیجی صرف وہ آرگنیزیشن کر سکتی ہیں جن کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں کام ریسورسز والی آرگنیزیشن تو اس سٹریٹیجی کو بلکل اڈاپٹ نہیں کر سکتے ہیں اور اگر میڈیم ریسورسز والی آرگنیزیشن اس سٹریٹیجی کو بلکل اڈاپٹ کریں تو وہ اس کو لانگ رن میں سسٹین نہیں کر سکتے ہیں تو یہ پانچ وہ طریقے ہیں جن کی وجہ سے ہم مارکٹس کو ٹارگٹ کر کے اور پھر اپنے لیے یہ تیع کر سکتے ہیں کہ کس مارکٹ کو ہم نے اپروچ کرنا ہے اس کے بعد جو تھرڈ سٹیج ہے وہ ہے مارکٹ پوزیشننگ کی کہ ہم ہم نے سیگمنٹیشن کر لی یعنی کہ ہم نے مارکٹس کو سمال مارکٹس کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا on the basis of a common need of the customer اس کے بعد ہم نے یہ تیع کر لیا کہ ان سیگمنٹس میں سے ہم کون سی سیگمنٹ اپنے لیے سیلیکٹ کریں گے ایک سیگمنٹ کریں گے دو سیگمنٹس کریں گے تین سیگمنٹس کریں گے یا ساری کی ساری سیگمنٹس کو فل مارکٹ کبریج کے ساتھ ہم جائیں گے یہ دو فیصلے ہم نے کر لیے اب جو تیسرا فیصلہ ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو پوزیشنن کرنے کے لیے اور اس پروڈکٹ کو ہم پوزیشنن کیسے کرتے ہیں ہمیں اپنی پروڈکٹ کو کسٹمر کے مائنڈ میں پوزیشن کرنا ہے اور کسٹمر کے مائنڈ میں پروڈکٹ کو پوزیشن کرنے کے لیے ہمیں کمینیکیشن سٹرائیجی بنانی پڑتی ہے اور کمینیکیشن مختلف میڈیا کے تھرہو ہوتی ہے ایڈوٹائزنگ سیلز پروموشن انٹرنیٹ پرسنل سیلنگ پبلک ریلیشنز جو ہمارے پروموشن مکس کے ایلیمنٹس ہیں جس کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ان کے تھرہو ہم ایک سنگل میسیج کمینیکیٹ کریں گے اور یہ میسیج کنسسٹنٹ ہوگا یہ کانسپ پرائیمیریلی مارکٹنگ کا کانسپٹ ہے لیکن سیلز کے لیے اس کی سمجھ رکھنا بہت ضروری ہے کہ پروڈکٹ کی پوزیشننگ کیا ہے کیونکہ آپ اپنی سیلز کال میں جب آپ کسٹمر کے پاس پروڈکٹ کو لے کر جائیں گے تو اسی پوزیشننگ کو آپ ایکسپلین کریں گے پوزیشننگ کا اگر ہم مطلب سمجھنے کی کوشش کریں زیادہ ڈیٹیل میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی پروڈکٹ کو اس کے فیچرز کو اس کے بینیفٹس کو اس کے ایٹریبیوٹس کو جو اس کے اندر سٹرینڈز ہیں اس کو ہمیں بڑے آسان اور یاد رکھنے والے الفاظ میں کسٹمر کو کمینکیٹ کرنا ہے which really means that we want to occupy a distinct position in the کسٹمر mind relative to the competing products in the market کمپیٹیشن کس طریقے سے اپنی پروڈکٹ کو کسٹمر کو کمینکیٹ کر رہا ہے اور ہم نے اپنی پروڈکٹ کو کس طرح سے کسٹمر کو کمینکیٹ کرنا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوزیشننگ کو ہم کتنے طریقوں سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے attribute position اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ کے یا اپنی کمپنی کے کسی attribute یعنی کسی خاصیت کے بارے میں کسٹمر کو بتا سکتے ہیں مثال کے طور پہ ہم پچھلے ایک سو سال سے اس بزنس میں یا ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم سب سے بہترین product آپ کو offer کر رہے ہیں اور اس بہترین کے لیے بہت سے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں جیسے بہت ساری companies کرتی ہیں pure for example thick for example reliable for example durable for example مختلف قسم کے attributes ہم کسٹمر کو communicate کر سکتے ہیں اپنی product کے بارے میں اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ benefit ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اپنی product کا کوئی attribute بتاتے ہیں تو وہ attribute جو کہ اس product کی خاصیت ہے یا اس company کی خاصیت ہے وہ translate ہوتا ہے consumer کے لیے کسی benefit میں یا کسی فائدے میں for example ہم نے کہا کہ جی ہماری product سب سے زیادہ durable ہے durable کا customer کو کیا benefit ہے customer کو obvious benefit یہ ہے کہ اس نے جو product ایک دفعہ بائے کی ہے وہ زیادہ عرصے تک اس کا ساتھ دے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ in the long run اس کو بچت ہوگی اس کی quality زیادہ اچھی product کے خراب ہونے سے اس کو نقصان نہیں ہوگا benefit کے لیے مختلف words ہم use کر سکتے ہیں convenience یعنی کہ آسانی کے ساتھ کسی product کو buy کرنے میں آپ convenience ہے for ultimate convenience for example یعنی ہماری product ہے ultimate convenience offer کرتی ہے taste for the delicious taste this is the benefit that customer gets ہماری product کے اندر ingredients ہیں وہ اس طرح کے ہیں جو کہ آپ کو سب سے اچھا taste provide کرتے ہیں value for money یہ ہماری product کیونکہ بہت durable ہے ہماری product کیونکہ بہت زیادہ پائیدار ہے reliable ہے زیادہ عرصے تک آپ کو service دے سکتی ہے خراب نہیں ہوگی اس لئے اس کے پر خرچہ کام ہوگا اس لئے good value for money یہ دوسرا طریقہ ہے اپنی product کو position کرنے کا third level کے اوپر competitor positioning کہ ہماری product competition کی product سے بہتر ہے features اس کی specifications اس کے benefits competitor کی product سے زیادہ ہیں پھر جو چوتھا طریقہ ہے product کو position کرنے کا وہ یہ بتانا ہے کہ اس کا use یا application کیا ہے یعنی اس product کے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یا کس purpose کے لئے اس product کو استعمال کیا جائے مثال کے طور پہ ایک دودھ بیشنے والی کمپنی یہ کہہ سکتی ہے کہ اس دودھ سے چائے بہت اچھی بنتی ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دودھ سے بچوں کی صحت بہت اچھی ہو سکتی ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کم ہے اس کی وجہ سے اس میں کالیسٹرول نہیں ہے اور کالیسٹرول نہ ہونے کی وجہ سے اس میں آپ کو آپ اس گوڈ فور یور ہیلتھ اس کا یوز اور اس کی اپلیکیشن اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے پھر ایک اور جو طریقہ ہے اپنی پروڈٹ کو پوزیشن کرنے کا وہ یہ ہے کہ یہ کس یوزر کے لیے اور اس میں بہت پوپلر طریقہ جو پروڈٹ کو پوزیشن کرنے کا یہ only for men only for women only for kids for smart kids for active kids for thrill seekers بہت ساری products ہم دیکھ سکتے ہیں جو ان users کی basis کے اوپر پوزیشن کی جا رہی ہیں فیملی یوز کے لیے product category positioning اس product category positioning میں جو seller ہوتا ہے وہ customer کو یہ بتاتا ہے کہ اس product category میں 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 leader ہوں number one automobile number one tea number one oil number one photocopier machine یہ سب position کرنے کا طریقہ ہے جہاں پر آپ یہ claim کر رہے ہوتے ہیں کہ we are number one in this particular product category اور finally you can position your product on the basis of price and quality the lowest price the best quality and a combination of best price and quality جس کو ہم جیسے پہلے میں آپ بتایا value for money بھی کہہ سکتے ہیں the best value for money ان مختلف طریقوں سے ہم اپنی product کو customer کے mind میں position کر سکتے ہیں to ہمارا brand یاد رہے گا جب اس کو ہمارا brand یاد رہے گا تو جب ہمارے sales کے لوگ customer کے پاس جائیں گے تو ان کے لیے وہ connection بہت آسان ہو جائے گا کہ کس product کی بات ہو رہی ہے کس brand کی بات ہو رہی ہے کیا اس کے benefits ہیں کیونکہ customer already aware ہیں اب یہاں پر جیسے ہم نے پہلے کہا دو طرح کی product ہیں ایک product وہ ہے جو consumer product ہے یا fast moving consumer product ہے یا consumer durable product ہے یا دوسری product ہے جو business product ہے generally consumer products ہوتی ہیں ان کے لیے ہم advertising کی support لیتے ہیں زیادہ اور اس کو بھی ہمیں sales کرنا ہوتا ہے لیکن اس sales میں ہمارا کام زیادہ distribution کا ہوتا availability کا ہوتا ہے ہم نے product کو distribute کرنا ہے available کرنا اس لیے ان consumer products کے لیے ہمیں advertising کی وجہ سے product کو position کرنا بہت آسان ہوتا لیکن business products میں کیونکہ product کے لیے آپ mass media پہ ads نہیں دیتے کیونکہ product consumers نے استعمال نہیں کرنی businesses نے استعمال کرنی ہے تو ہماری جو advertising ہوتی ہے وہ mass media پہ نہیں ہوتی ہماری advertising بہت specific ہوتی ہے بہت زیادہ targeted اور focused ہوتی ہے اس targeted اور focused advertising میں ہم magazines کا استعمال کرتے ہیں جو کہ organizations businesses internally use کرتے ہیں ان کی associations ہوتی ہیں ان associations کی publications ہوتی ہیں ان publications میں ہم اپنے ads دیتے ہیں ہم product information leaflets بناتے ہیں brochures produce کرتے ہیں اور وہ brochures ہم distribute کرتے ہیں ہم sales manuals بناتے ہیں ان sales manuals میں product کے features اور benefits اور اس کی جو strengths ہیں ان کو ہم highlight کرتے ہیں جب ہم customer کو visit کرتے ہیں یا customer ہمیں visit کرتا ہے تو اس وقت ہم انہیں explain کرتے ہیں کہ product کے features اور benefits کیا ہیں اور ہر product اپنے لئے کوئی نہ کوئی slogan بناتی ہے کوئی statement بناتی ہے جو product کو describe کرتی ہے اس statement کو ہم positioning statement کہتے ہیں آپ کو اپنے handouts میں اس کی بہت زیادہ examples ملیں گی جس میں ہم نے آپ کے لئے بہت ساری companies کی positioning statements کو describe کی ہے کہ کس طریقے سے positioning مختلف companies کرتی ہیں اور اس positioning کی وجہ سے ان کو competitive advantage ملتا competitive advantage سے کیا مراد ہے کہ ان companies کی products consumers سمجھ تے ہیں کہ زیادہ superior ہیں competitors سے یہ بسی پوزیشنگ کی وجہ سے ہوتا ہے اس لئے positioning marketing میں ایک بہت powerful concept ہے بہلکہ rice and trout جو کہ بہت مشہور strategic thinkers ہیں وہ یہ کہتے ہیں that most powerful concept in marketing is to own a word in the prospects mind یہ positioning کا word ہے اگر وہ آپ customer کے mind میں کسی طریقے سے اس کو register کروا دیں تو یہ marketing میں سب 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 سے concept ہے اس کی بہت ساری example ہیں جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے hand ڈی گئی ہیں sales کے لیے اس positioning chan ہماری overall marketing strategy change ہوتی ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے اس stage پہ جس وقت product life cycle میں marketing objectives change ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں sales strategy کیسے change ہوتی ہے اور sales force کا role کیسے change ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ product life cycle کیا سٹیجز ہوتی ہیں جب بھی کسی product کو نئی product کو introduce کیا جاتا ہے اس کو market میں launch کیا جاتا ہے تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں introduction that we introduce the product in the market جب وہ market میں product کو introduce کیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا مارکٹنگ mix سیٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر product کے اندر کچھ features ہوتے ہیں اس کی کوئی price ہوتی ہے اس کے لیے کوئی promotion کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی distribution کی جاتی ہے ظاہری بات ہے کہ اس distribution کو کسی outlet پہ کیا جاتا ہے اس کو کچھ لوگ distribute کرتے ہیں اور جس وقت اس کو اس outlet میں display کیا جاتا ہے merchandise کیا جاتا ہے تو customers جب آتے ہیں اس outlet میں تو ان کے اوپر اس کا impact پڑتا ہے اور جو ہم نے promotional activities کی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ influence ہوتے ہیں کہ وہ product کو try کریں product کو trial ملتا ہے product کو ہر customer try نہیں کرتا کچھ specific customers ہیں جن کا risk taking attitude زیادہ ہوتا ہے these customers are known as innovators product life cycle کی جو introductory stage ہے اس میں ہمارے جو target market ہے وہ innovators ہیں اور یہ صرف اور صرف total market کے 0,5% ہوتے ہیں 2 and a half percent only اس کے بعد introduction کے بعد جب product innovators accept کر لیتے ہیں innovators اس کو pass کر دیتے ہیں in other words تو وہ product move کرتی ہے اپنے next stage میں جسے ہم کہتے ہیں growth اور growth کی stage میں ہمیں اپنے marketing objectives کو change کرنا پڑتا ہے یہاں پر ہمیں focus کرنا پڑتا ہے product کی features کے اوپر product کی promotion distribution بھی ہمیں بڑھانی پڑتی ہے ہمیں جوائن کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں early majority which is 34% of the market the total target market it is 34% growth میں سے نکل کے اب product maturity کی طرف چلی جاتی ہے product maturity پہ جاتی ہے اور sales maximum level پر پہنچ تھی ہیں اور ساتھ ہی late majority جائن کرتی ہے اور late majority is another 34% of the market اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ جس وقت product کا introduction ہوا کی growth اور maturity پہ 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 انوویٹرز جو کے 2 and a half پر سنٹ تھے اس کے بعد آپ کو early adopters جو کے 13 and a half پر سنٹ تھے انہوں نے جائن کر لیا اس کے بعد 34% of the market جو early majority انہوں نے آپ کو جائن کر لیا یہ total 50% market کا اب تک consumers نے بعد maturity میں maximum level پہ sales کو لے جاتے ہیں اس کے بعد sales اپنے level کو maintain کرتی ہیں اور late majority ہمارا customer ہوتا 34% وہ ہوتے ہیں آپ کے 84% total consumers کو آپ نے address کر لیا اس کے بعد ہمارے پاس legards ہیں which are remaining 16% of the market اور ساتھ ہی market ہماری decline کرنی شروع کر دیتی decline stage میں ہمارے customers ہوتے ہیں وہ legards ہوتے ہیں اس لیے ہم نے یہ دیکھا جیسے product introduction کے بعد growth maturity اور maturity کے بعد decline میں آتی ہے ویسے ویسے target market میں ہمارا target customer ہے وہ بھی different ہے اس کا profile ہے وہ بھی سب سے پہلے ہمارے پاس innovators ہیں پھر early adopters ہیں پھر early majority پھر late majority اور پھر legards ہم جب اپنی product کو market کر رہے ہوتے ہیں sale کر رہے ہوتے ہیں over a period of time یہ لازمی ہے کہ product ان چار stages میں سے گزرے گی بعض وقت products اگر introduction میں ہی fail ہو جائیں تو پھر یہ آگے والے phases نہیں آئیں گے لیکن ہم بات کر رہے ہیں اگر product successful ہو تو ان چار phases میں سے یہ product pass on کر گی اس کی جو detail ہے وہ ہم next lecture میں موسیقی موسیقی